موسیقی 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 نیتا ہے ایک ایسی طاقت ہے جو دیش کی سرکشاو کے ساتھ کوئی بھی کھلوار نہیں کرتی تو واقعی اپنے آپ میں بہت زیادہ اتحاسک اسے کہہ سکتے ہیں چھن ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس ایسی سینہ ہوتی ہے ایسے نیتا ہوتے ہیں جو ہر وقت دیش کی سرکشا سیماو پر ڈٹے رہتے ہیں صرف اور صرف دیش کی سمپربوتہ کو بنائے رکھ نکلے اور یہاں پر کئی ایسے لوگ بھی ہیں جو لگتار ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کیسے راحل گاندھی اس طرح کی وینبازی وہ دیتے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ پی ایم نریندر مودی نے ایک پویتر حصہ چین کو دے دیا تو اب آخر راحل گاندھی کیا کہیں گے کیونکہ جس طریقے سے لگتار راحل گاندھی کئی طرح کی سوال اٹھا رہے تھے لیکن اب جب چین کے مکھیا نے یہ قبول کر لیا ہے کہ ان کا بھی اس پر نقصان ہوا ہے اور ان کے بھی کئی سینک اس میں مارے گئے ہیں حالکہ ابھی پورے سینکوں کا انہوں نے خلاصہ تو نہیں کیا لیکن جو تمام تصویریں سامنے آئے تھیں جو ٹرک میں بھر کر سینک آئے تھے یہ صاف طور پر یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کے بھی پیتالی سے پچاس سینک اس میں مارے گئے ہیں لیکن آپ صرف اور صرف اپنی طاقتوں کا جھوٹا بخان کرنے کے لیے آپ اپنی اس طریقے سے ناکامی کو چھپاتے اور دکھائے پڑ رہے ہیں جو کہ واقعی بہت شرمنہ ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ بھارت نے بھی یہ دعویٰ کیا تھا کہ چین کے قریب 40 سے زیادہ سینک گلوان سنگرش میں مارے گئے تھے اور اتنا ہی نہیں حال ہی میں روسی سمچار ایجنسی ٹوس نے بھی یہ دعویٰ کیا تھا کہ 15 جون کو گلوان گھاٹی جھڑپ میں کم سے کم 45 چینی سینک مارے گئے تھے اس سے پہلے بھی کئی رپورٹ میں ایسے کھلاسے ہوئے تھے مگر چین نے تب تک ادھیکارک طور پر اپنے سینکوں کے مرنے کی بات نہیں کبولی اور یہی نہیں سب سے زیادہ شرمنہ آپ کو اسی تھی یہ بتائیں کہ جس طریقے سے چین کے سینک جو مارے گئے تھے ان کو سمبان کے ساتھ شوری سمبان کے ساتھ تک ان کا انتیم سنسکار نہیں کیا گیا تھا تو جس طریقے سے جو 15 جون کو جو خونی سنگرش وہاں پر ہوا تھا ہم سب نے دیکھا تھا کہ کیسے چین کی سینک نے ایک کائرتہ دکھاتے ہوئے نکلے ہتھیاروں کے ساتھ جس طریقے سے جو حملہ بھارتی سیناؤں پر کیا تھا حالکہ صرف اسیب گلوان کا جو سنگاشتہ وہ صرف اتنا تھا کہ بھارتی سینکوں نے صاف طور پر جو چین کی سینہ لگتار بستار کرتے ہوئے اپنے سیماوں کو پار کر رہے تھی انہوں نے صاف طور پر کہا تھا کہ آپ اپنی سیماوں پر واپس لوٹ جائیے لیکن ان کائرت سینکوں نے واپس لوٹنے کی بجائے ہمارے بھارتی سینہوں پر حملہ کر دیا تھا کوئی صاف طور پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو بھارتی سینہ کو جو بھارتی شہیدوں کو جو سممان سینے سممان سے نبازہ گیا تھا اور یہی وہ وجہ ہے کہ اب ڈرائگن جو ہے وہ لگتار بخلا رہا ہے اور اس کی اصلی بیچینی کی وجہ یہی ہے کہ جس طریقے سے پچھلے سال جون میں گلوان گھاٹی میں دو سہاز کرنے والے کئی چینی سینک بھارتی ویڈو کے ساتھ سنگرش میں مارے گئے تھے لیکن ڈرائگن نے ان کا سینے سممان کے ساتھ انتیم سنسکار تک نہیں کیا جس کو لے کر وہاں کے سینکوں کے پریوار والوں نے دبی زبان میں ناراضگی بھی ظاہر کی تھی ایسے میں چین بھارت میں سینکوں کو ملے سممان کو لے کر نہیں وہ پچھا پا رہا ہے اس کو جس کو لے کر آپ کو بتاتے چلے لگتار چین کی بخلاہت بھی سامنے آ رہی ہے لیکن اسی بچ بڑی بات یہاں پر یہ ہے کہ آخرکار گلوان میں جو خونی سنگرش ہوا تھا چین نے آخرکار یہ ایکسیپ کر لیا ہے کہ اس نے اپنے سینکوں کو کھویا ہے حالانکہ اس کو لے کر سافتور پر رہول گاندی کو بھی بڑا جھٹکا ہے کیونکہ رہول گاندی نے کس طریقے سے چین کے ساتھ سیما ویوات کو لے کر جو کیند سرکار پر نشوانہ ساتھا تھا رہول گاندی نے پردھارمندی نریند موڈی کو درپوک بتاتے ہوئے دیش کی زمین چین کو سوپنے کا آروپ لگایا تھا رہول گاندی پر جس کو لے کر آپ کو بتاتے چلے کہ بی جی پی کے بڑے دگر نیتاؤں نے اس کا سافتور پر پلٹوار کرتے ہوئے رہول گاندی کو قرارہ جواب بھی دیا تھا اسی کڑی میں پارٹی کے راستی حدیق جی پی نڈڈا نے پلٹوار کرتے ہوئے سافتور پر کہا کانگریز کے سرکس کا نیا سنسکرن اس کو بتایا تھا جس طریقے سے لگتار کانگریز اس طریقے کے سرکس کرتی آتی ہے ہم لگتار دیکھ رہے ہیں وہ دیش ویروجی طاقتوں کے ساتھ مل کر کیسے دیش کو توڑنے کا کام کرتی ہے اور جو دیش کی سمپربودہ کو بڑاوے دینے والے جو لوگ ہیں لگتار ان پر نشانہ ساتھی ہے تو ایسے لوگوں کے لیے بڑا سبق ہے یہ بڑا قرارہ جواب ہے کیونکہ جس طریقے سے لگتار اب دیش کے شور پر اب لگتار جو سینہ ہیں ان پر سوال جو اٹھاتے ہیں یہ واقعی بیہت شرمناخ ہے اور اس کو لے کر لگتار جس طریقے سے اب دیش کی جلتہ بھی کانگریز پارٹی کے نتاؤں کو نکار رہی ہے سافتہ پر دیش واسور کا بھی یہ کہنا ہے کہ جسے دیش کے شوری پر یقین نہ ہو وہ آخر کیسے دیش کا ناغرک ہو سکتا ہے اور اسی کو لے کر تمام طرح کی بیانبازی بھی اب کانگریز سے خلاف لگتار لوگ کرتے ہوئے دکھائی پڑ رہے ہیں لیکن باوجود اس کے کانگریز جو کی ناسمجھ پارٹی سے اب کہا جاتا ہے کیونکہ اس طریقے سے لگتار جس جس طریقے کے بیان کانگریز پارٹی کے نتاؤں کے سامنے آتے ہیں یہ واقعی یہ بیعہ کرتے ہیں کہ یہ صرف سیف دیش کو توڑنا چاہتے ہیں دیش کو انترواسٹی منج پر اپمان اس کا بدنام کرنا چاہتے ہیں اور یہی وہ وجہ ہے کہ لگتار چاہے وہ راحل گاندی ہو چاہے وہ سونیا گاندی ہو چاہے وہ پلینکہ گاندی وارڈرا ہو لگتار وہ دیش کی سینہ کو اس طریقے سے گھیرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے وہ اندیش کی سینہ ہو جس کا جواب ایک بار پھر سے بہتی شاترانہ انداز میں یا بہتر انداز میں ان سبھی نیتاؤں کو ملا ہے جو کہ واقعی ایک قرارہ اور موتور جواب ہے راحل گاندی کے لیے تو واقعی مودی سرکار نے صافتہ پر یہ ظاہر کر کے دکھا دیا کہ اگر کوئی بھی ہمارے دیش کے خلاف اگر اپنی آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی ہمت بھی کرے گا تو اسے موتور جواب دیا جائے گا جس کی بانگی بار بار دیکھنے کو صافتہ پر مل رہی ہے پہلے ہم نے گلوال میں دیکھا اور اس کے بعد لدھاک پوروی علاقے میں جہاں پر چینی سیماو ویواد کو لے کر کیسے اب جو چین کی سینہ ہے جو چینی سینہ ہے لگتار اپنے ٹینکر کو وہ واپس لیتی دکھائی پڑ رہی ہے لگتار پورا جو انہیں قبضہ کیا تھا بھارتی سیماو پر اس کو پوری طریقے سے کھالی وہ کر چکی ہے اور پوری طریقے سے پیچھے ہٹنے کے سوشل میڈیا پر جو ویڈیوز آ رہی ہیں وہ صافتہ پر درشواتی ہے کہ واقعی اب ڈریکن جو ہے وہ بھارتی طاقتوں سے گھبرا چکا ہے اور یہی وہ وجہ ہے کہ اب وہ بینا پنگے لیے بینا بے بنیادی باتیں کیے صرف اوسب اپنا بوریا بسترہ بٹور کی اپنے دیش کے اور واپس جا رہا ہے یہ واقعی دیش اور بدیش کے لیے واقعی واقعی ایک بڑا سندیش ہے بڑا میسیج ہے کہ اگر کوئی بھی بھارت کی ہندوستان کے خلاف کوئی بھی اپنے آنکھ اٹھا کر دیکھے گا بودی سرکار بھارتی سینہ اسے قرارہ اور موتوڑ جواب دیں گے تاکہ دوبارہ وہ اس طریقے کی کوئی بھی ہمت نہ کر سکے بھارت کی اور دیکھنے کی فلال آپ کی اس پر کیا کچھ وائے ہے اپنے کومنٹ باکس میں ضرور لکھے گا ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب پرنا بھی نہ بھولے